السلام علیکم میرا نام ہے عبداللہمان اور آپ دیکھ رہے ہیں راز خواب دوستے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں کھانے کے حوالے سے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ساری صورتوں کے بارے میں جانے تو اس پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا ایک میز پر کھانے کے بارے میں خواب خواب میں دستر خان پر کھانا دیکھنا خوشی کی علامت ہے خواب میں کھانا اس بات کے نشاندہ ہی کر سکتا ہے کہ آپ کو مستقبل قریب میں کچھ چھوٹے مسائل سے نمٹنا پڑے گا خانے میں مصروف لوگوں کے خواب کی تعبیر یہ خواب دیکھنا کہ کچھ لوگ کھا رہے ہیں آپ کے معمول کے طرز زندگی پر قابو پانے کی آپ کی صلاحیت کو ظاہر کر سکتا ہے اور یہ کہ آپ دوسروں کو ثابت کریں گے کہ آپ نے یہ کیسے کیا خواب میں مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کی تعبیر اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس مہمان ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو یہ اچھی علامت نہیں ہے اس طرح کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقبل قریب میں بیمار ہو جائیں گے خواب میں کھانے کے لیے چیزیں کٹنے کی تعبیر اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کھانا بناتے وقت چیزیں کٹ رہے ہیں تو خوش رہیں کیونکہ ایسا خواب آپ کی کوششوں سے بڑی کمیابی کی طرف اشارہ کرتا ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کے ایک گروپ کے ترمیان کھانے کے خواب کی تعبیر خواب میں یہ دیکھنا کہ آپ اپنے دوستوں اور کمبہ کے ممبروں کے ساتھ کھا رہے ہیں اور تفریق کر رہے ہیں ایک اچھی علامت ہے تو اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ مستقبل قریب میں کاروبار میں خیر متوقع کامیابیاں اور فتوحات حاصل کریں گے ایک ہی وقت میں یہ خواب خوشی اور محبت کے ساتھ ساتھ سچی دوستی بھی دکھا سکتا ہے خواب میں اکیلے کھانے کی تعبیر یہ خواب دیکھنا کہ آپ اکیلے کھا رہے ہیں اچھی علامت نہیں ہو سکتی اس طرح کا خواب ایک چھوٹا سا نقصان ہے جو جلد ہی ہو سکتا ہے خواب میں بے ذائقہ کھانا کھانے کی تعبیر ایسا کھانا جس کا ذائقہ نہ ہو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ کو مستقبل قریب میں بیماری یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خواب میں لذیذ کھانا کھانے کی تعبیر خواب میں دیکھنا کہ آپ بہت لذیذ کھانا کھانے ہیں خواب پر کوئی اثر نہیں ہوگا خواب میں کوئی آپ سے کھانا لے جاتا ہے خواب دیکھنا کہ کوئی آپ سے آپ کا کھانا لے رہا ہے عام طور پر ایک بری علامت ہوتی ہے یہ خواب آپ کے پیاروں سے علیدگی کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے یہ خواب اس بات کی نشاندہ ہی بھی کر سکتا ہے کہ آپ کا کوئی قابل اعتماد شخص آپ کو دھوکہ دے گا خواب میں کسی کے سامنے کھانا کھانے کی تعبیر خواب میں دیکھنا کہ کوئی آپ کے سامنے بڑی خوشی سے کھا رہا ہے در حقیقت یہ خواب اس بات کے علامت ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کسی خاص بیماری میں مبترہ ہے خواب میں کھانے کا بڑا ٹکڑا کھانے کی تعبیر اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کھانے کا بڑا ٹکڑا کھا رہے ہیں تو یہ بالکل بھی اچھی علامت نہیں ہے اس طرح کے خواب اس بات کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کی کمی اور آپ کو تفویز کردہ فرائض کو پورا کرنے میں ناکامی کے وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا ایک ہی وقت میں اس طرح کے خواب مستقبل قریب میں خوشی کی علامت بھی ہو سکتا ہے خواب میں بچہ ہوا کھانا کھانے کی تعبیر خواب میں دیکھنا کہ آپ بچہ ہوا کھانا کھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جلد ہی اپنی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے کریں گے جو آپ کو خوشی اور اعتمینات بخشے گے خواب دیکھنا کہ آپ اپنے یا کسی اور کے لیے خواب بنا رہے ہیں اچھی علامت نہیں ہو سکتی در حقیقت اس طرح کا خواب ممکن یا تنازعہ کے بارے میں ایک انتباہ ہو سکتا ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا خواب میں خواب میں خواب بانٹنے کی تعبیر اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے خواب کسی کے ساتھ بانٹتے ہیں تو ایسا خواب آپ کے بھرپور طرز زندگی کو ظاہر کر سکتا ہے جو آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بناتا ہے یہ خواب آپ کی آجزی اور ہمدردانہ فطرت کو بھی ظاہر کرتا ہے تنہائی کے خواب کی تعبیر کھانے اور لطف اندوز ہونا ہے اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اکیلے کھا رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو یہ ایک اچھی علامت ہے در حقیقت یہ خواب آپ کے آگے خوشی اور اچھا وقت دکھاتا ہے خواب دیکھنا کہ آپ خانہ بنا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں عام طور پر ایک اچھی علامت ہے یہ خواب اس بات کی نشان نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی تعریف اور حوصلہ اوزائی کی جائے گی اس خواب کی ایک اور تعبیر یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی عزت کرتے ہیں خواب میں مختلف خانے پکانے کی تعبیر خواب میں مختلف قسموں کے خانے پکانا ظاہر کرتا ہے کہ آپ جلد ہی اپنے پسندیدہ سرگرمیوں میں شامل ہو جائیں گے یہ خواب اس بات کا اشارہ بھی دے سکتا ہے کہ جلد ہی آپ کے کچھ دوست مل جائیں گے جنہیں آپ کافی عرصے سے نہیں جانتے اور آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ شروع کر لیں گے خواب میں کھانا تلاش کرنے کی تعبیر خواب میں کھانے کی تلاش نئی نوکری کی تلاش کے طرف اشارہ کر سکتی ہے ایک ہی وقت میں ایسا خواب آپ کی صحت سے متعلق کچھ مسائل کو ٹھیک کرنے کی بھی تعبیر بتاتا ہے خواب میں کھانا زخیرہ کرنے کی تعبیر اگر آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ خوراک زخیرہ کرتے ہیں تو ایسا خواب آپ کی کمی یا محرومی کا خواب ظاہر کر سکتا ہے کافی چیزیں نہ ہونے کہ اس خواب نے آپ کے وجود پر قبضہ کر لیا ہے خواب میں بچا ہوا کھانا کھانے کی تعبیر خواب میں دیکھنا کہ آپ بچا ہوا کھانا کھا رہے ہیں اس بات کی نشان نہیں کرتا ہے کہ آپ جذباتی طور پر کمزور ہیں یہ خواب یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو نئی زندگی اصل کرنے کے لیے آرام کی ضرورت ہے خواب میں گلے میں کھانا پھسنے کی تعبیر اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کھانے کا ایک ٹکڑا آپ کے گلے میں پھس گیا ہے تو آپ کو اپنے جاگتے ہوئے زندگی میں ایک خاص صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا ایسی معلومات موصول ہو سکتی ہیں جسے قبول کرنا آپ کے لیے مشکل ہو آپ کو کھانا کھلانے والے کے بارے میں خواب دیکھنے کی تعبیر اگر کوئی آپ کو کھانا کھلائے تو یہ ایک اچھی علامت ہے یہ خواب مستقبل قریب میں خوشی کی نشان نہیں کر سکتا ہے خواب میں موسیدہ کھانا کھانے کی تعبیر جب خواب دیکھنا کہ آپ سڑھا ہوا کھانا کھا رہے ہیں اچھی علامت نہیں ہو سکتی ضرور قیقت یہ خواب آنے والے دنوں میں کسی قسم کے نقصان کی نشان نہیں کر سکتا ہے آپ کو سنگین مسائل ہو سکتے ہیں جو شاید آپ کے دیوالیاں ہونے کا باعث بھی بن سکتے ہیں لیکن جب یہ مسائل ہوں گے تو آپ ان پر توجہ نہیں دیں گے کھٹا کھانا کھانے کی تعبیر اگر کھانا کھٹا ہو تو اس سے غم آتا ہے اور بیماری کا سبب ہے خواب میں کھانا خریدنے کی تعبیر خواب میں کھانا خریدنے غریبوں کے لیے اچھی علامت اور امیر لوگوں کے لیے بری علامت ہو سکتا ہے قریب لوگوں کے لیے یہ خواب ان کے مالی حالات ٹھیک ہونے کی علامت ہے اور امیروں کے لیے یہ کچھ مالی پریشانی اور نقصانات کی علامت ہو سکتا ہے خواب میں کسی کو کھانے کی بھی مانگتے ہوئے دیکھا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص رشتے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ حالات پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے خواب میں بہت زیادہ کھانے کی تعبیر خواب میں دیکھنا کہ آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس بات کی نشاندہ ہی کر سکتا ہے کہ آپ کو کسی کے لیے بہت زیادہ جنسی خواہش ہے اور آپ خود پر کابون نہیں رکھ پا رہے ہیں خواب میں دستر خوان پر بہت سا کھانا دیکھنے کی تعبیر اگر آپ نے خواب میں کھانے کی میز دیکھی ہے تو مستقبل قریب میں آپ کے پاس بہت سے مہمان آ سکتے ہیں یہ خواب مستقبل قریب میں ممکنہ بیماری کے نشاندہ ہی بھی کر سکتا ہے میٹھا کھانا کھانے کی تعبیر میٹھا کھانا خوشی کی دلیل ہے خوشی اور مسررت کی علامت ہے خواب میں کڑوا کھانا کھانا یا نمکین کھانا کھانا اگر دیکھیں کہ اس نے کڑوا اور ناگوار کھانا کھایا ہے تو وہ درویش اور فقیری کی علامت ہے ایک خوشگوار اور ناگوار بو کے ساتھ کھانے کے خواب کی تعبیر کوئی بھی کھانا جس کی خوشبو اچھی ہو وہ ایک اچھے خواب کی طرح ہے اگر بو اچھی نہیں تھی تو یہ برائی کی علامت ہے اور خواب میں لیسن اور پیاز دیکھنا غم اور بربادی کی علامت ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حرام مال کی بھی علامت ہے اور ایسا خواب اچھا نہیں ہے دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ